رحمہ الرحیم آج 28 مارچ 2020 ہے اور آج کی ہماری یہ ویڈیو کرونا وائرس کی تشخیص اور اس کے علاج کے بارے میں ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت اسے کیسے تشخیص کیا جا رہا ہے اور اس کا کیا علاج ہے جو بھی لوگ اپنے آپ کو زیادہ علم حسوس کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں خانسی آ رہی ہے اور بخار ہے اور جسم درد ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی پھر سانس کی تکلیف شروع ہو جاتی تو اکثر وہ اپنے مقامی ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں اور پھر یا پھر وہ جو سرکاری ہاسپٹلز ہیں یا بڑے ہاسپٹلز ہیں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور جب وہاں کے ڈاکٹرز یہ دیکھتے ہیں کہ واقعی اس کو یہ پرابلم ہے سانس کی تکلیف ہے مریض کی حالت خراب ہو رہی ہے تو اس وقت اس کے بلڈ سامپر لیے جاتے ہیں اور جو باکستان کے اندر جو سینٹرز ہیں جہاں پر اس کی سہولت ہے وہاں پر وہ سامپل جو ہے وہ بھیجے جاتے ہیں اگر کسی ڈی ایچ کیو میں یا کسی ڈی ایچ کیو میں ہے تو وہاں سے وہ سامپلز جو ہاں ٹی سی ایس کے در یہ وہ ان سینٹرز تک پہنچا جاتے ہیں جیسے پنجاب کے اندر لاہور ہے ملتان ہے پنڈی ہے اور سندھ کے اندر کراچی اور لڑکانہ سکھر اور بلوچستان کے اندر کوئٹا اور خیبر پختون خان کے اندر پشاور اور اسی طرح گلگت کے اندر تو ان سینٹرز کے اندر اس کا سامپل بھیجی جاتے ہیں اور اس دوران مریض کو ایلیدہ کر لی جاتا ہے اس کو آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے اور اس کو جو علاماتی علاج سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ جیسے کہتے ہیں جو جو تکالیف ہیں ان کے لیے عدویات دی جاتی ہیں بخارت اس کی دوائی دی جاتی ہے اور اگر اس کو انفیکشن ساتھ ہوئی ہے سپر ایڈڈ انفیکشن ہے تو اس کے لیے انٹی بائٹک جو سیف ہیں وہ دے دی جاتے ہیں اگر ڈائی بیٹک ہے یا ہائپرٹینسیوے بلڈ پریشر ہے اس کی عدویات سلا دی جاتی ہیں ساتھ اور اگر جگر کا مسئلہ ہے کوئی گردے کا پرابلم ہے کوئی فالج کا پرانا مسئلہ ہے یا کوئی میدے کی تکلیف ہے اس کی عدویات دے دی جاتی ہیں اور پھر جب اس کا ٹیسٹ آجتے ہیں اگر وہ پوزیٹیف ہیں تو پھر اس کا مزید اس کی نگے داشت کے اندر اس کو لے لی جاتا ہے اور پھر یعنی علاج دو قسم کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے علاماتی علاج سمٹومیٹک یعنی جو جو مریض کی علامات ہیں ان کا علاج کی جاتا ہے اور ایک ہوتا ہے اس کی کیوریٹیو یعنی اس کو یعنی ایسی عدویات جو کہ اس مرض کو بالکل ختم کر لیں چونکہ اس وقت تک کرونا وائرس کی دنیا کے اندر جو ڈبلیو ایچو کی ریکمینڈیشن ہے جو ہیلت فسیلیٹیز کی جو ریکمینڈیشن ہے ان کے مطابق اس وقت کرونا علاج کی کوئی واضح دعائی جو ہے موجود نہیں ہے سب ٹرائلز کے اندر ہیں اور اس لیے بجائے اس کے کہ ایسی عدویات جن کا پوری طرح خبر بھی نہیں ہے اور ان کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں ان پر توجہ دینے کی بجائے اس وقت سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے کہ جو جو مریض کی تکالیف ہیں ان تکالیف کے ازالے کے لیے عدویات دی جاتی ہیں اور الحمدللہ اس سے ہمارے پیشنٹ اکثر ریکوور ہو رہے ہیں اس وقت تک ایک ہزار سے زیادہ پیشنٹ جو ہیں وہ ڈائیگنوز ہو چکے ہیں اس میں صرف آٹھ یا دس ہموات ہوئی ہیں اور باقی اکثر جو ہیں نا وہ اس کے اس سے ٹھیک ہو گئے ہیں تو یہ اس وقت جو ہیں پاکستان کے اندر الحمدللہ ایک اچھی ریکووری کا جو ہے وہ اس کو ریکووری چل رہی ہے اور بہت تھوڑی جو ہے مورٹیلٹیز ہو رہی ہیں تو اس طرح پیشنٹ جو نا اور اگر اس کو پھر آکسجن کی پیشنٹ کو ضرور تھے اس کو آکسجن دی جاتی ہے اور اگر زیادہ اس کی حالت خراب ہے تو ونٹی لیٹر پر شفٹ کر دی جاتا ہے انتہائی نگے داشت کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے الحمدلہ اس سے پیشنٹ ریکوور ہو رہے ہیں تو اس وقت موجودہ صورتحال یہ ہے کہ تشخیص کی جاتی ہے پھر اس کے بعد اس کے علاج کے لیے جو علاماتی اس کی تکالیف ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس طرح یعنی یہ مریض الحمدلہ ٹھیک ہو رہے ہیں تو اس وقت کی آج تک کی صورتحال یہ ہے جو کرونا وائرس کے مریضوں کے ساتھ ہے تھانکس ور واشنگ میری درخواست ہے کہ میرا چینل ڈاکٹر شاہد محمود سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ جو جلدی آپ کی ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں وہ آپ تک پہنچتے رہے ہیں اور آپ ان لی ٹیسٹ جو ہے انفورمیشن ہے ان سے آپ اپ ڈیٹ رہے ہیں تھانکس ور واشنگ